وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِ رَجُلُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اُنظُرْنَ مَنْ اِخْوَانُكُنْ فَإِنَّمَ الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ یہ حدیث بھی ام المومنین کی روایت سے ہے فرماتی ہیں کہ داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے وَعِنْدِ رَجُلٌ جو کہ میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھے تو آپ نے اس آدمی کو جس کو آپ پہچانتے نہیں تھے میرے پاس دیکھا یقیناً شہر کو جو ہے وہ اس کا یہ فریضہ ہے کہ اپنی بھی سے پوچھے یہ کون شخص ہے یہ معاملہ غیرت کا ہے فرمات کہ عائشہ من هذا یہ کون ہے قل تو میں نے عرض کیا کہ اخی من الرضاع یہ میرا رضاعی بھائی ہے یہ میرا رضاعی بھائی ہے فقالا یا عائشہ انظرنا من اخوانکن اپنے رضاعی بھائیوں کو اچھی طرح دیکھو تثبت حاصل کرو یقین جب ہو تو پھر وہ آپ کی رضاعی بھائی ہیں فَإِنَّمَ الرَّضَاعِ مِنَ الْمَجَاعِ اس لیے کہ رضاع جو ہے دودھ جو ہے وہ بھوک سے ہے مجاہ مجاہ جوہ ان سے اور جوہ کا معنی بھوک یہاں ایک اور مسئلہ رضاعی کے تعلق سے کہ رضاعی بھوک سے ہے بھوک یہاں دو معنی کہ بچہ اپنی ماں کا دودھ بھی ہے جب اس کو بھوک لگی ہو اور جب اس کی غدا صرف دودھ ہو یعنی دو سال کے اندر بھوک سے دودھ بھی ہے ایک مانہ اور بھوک مٹا کر چھوڑے دودھ پیتا رہے زبردستی اس سے دودھ نہ چھوڑوایا جائے جتنا وہ پی سکتا ہے جتنا اس کی خوشی ہے اتنا وہ پیئے دو منٹ بھی ہے پانچ منٹ بھی ہے اور جب وہ بچہ سہر ہو جاتا ہے تو خود ہی چھوڑ دیتا ہے پھر آپ جبر بھی کریں تو وہ خبول نہیں کرتا یہ دودھ بھی ہے اور اس طرح کم از کم پانچ دفعہ ہو پہلے آغادہ اسلام نے دس رضاعات سے حرومت ثابت ہوتی تھی پھر اس شریعت نے پانچ رضاعات محسوس کر دی اب یہ ہے کہ پانچ رضاعات اس طرح بچہ پانچ دفعہ اپنی ماں کا دودھ پیئے بھوک سے اور بھوک پر ختم کرے زبردستی ختم نہ کرائے جائے تو فرمایا کہ رضاعات ایک دو بار دودھ پینے سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ کم از کم پانچ دفعہ اس طرح بچہ اپنی ماں کا دودھ پیئے تو وہ رضاعات جو ہے وہ قابل اعتبار ہوگی اور تب اس سے رضاعی رشتہ ثابت ہوگا کیونکہ اتنے مقدار میں دودھ پینے سے کچھ نہ کچھ اثر بچے میں داخل ہوتا ہے اس کا گوشت وغیرہ کچھ نہ کچھ بنتا ہے ہڈیوں میں کچھ نہ کچھ مضبوطی آتی ہے تو شریعت نے پانچ رضاعات بھوک کے ساتھ یہ ایک میعار مقرر کیا ہے رضاعات کو ثابت کرنے کے لئے تو یہ اس حدیث میں یعنی اہم مسئلہ کہ کونسی رضاعات محتبر اور کونسا دودھ محتبر جو تعداد کے اعتبار سے کم از کم پانچ دفعہ ہو اور اس کی کیفیت کیا ہو یعنی بچہ جب محتاج ہو دودھ پینے کا اور اس کو ضرورت ہو تب وہ پیئے اور پیتا رہے جب تک اس کی بھوک مٹنا جائے یہ ایک رضاع اس طرح پانچ دفعہ پیئے کم از کم تو پھر رضاعات جو ہے وہ ثابت ہوگی تو ہم عائشہ یہ پوری ایک تحقیق اور تسبت کے ساتھ یہ رضاعات کو ثابت کرو یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی رضاعی بھائی بنتا ہے یا نہیں بنتا اس لئے عرب میں پہلے یہ دستور بات گھروں میں موجود تھا کہ بچہ کوئی رضاعی اگر عورت کی گود میں ہوتا اور اپنے حقیقی بھائی کے ساتھ دودھ میں شریک ہوتا ہے تو اس خاندان کا سرپرس جو ہے وہ کہتا ہے دستاویز لکھا کرتا تھا کہ یہ میرا بیٹا جس کا یہ دودھ ہے اور یہ فلان بچہ جو اس نے دودھ میں شریک ہے اس کے ساتھ اور اس نے واقعیتاً اتنی بار دودھ بھی ہے پائن دفعہ پھی ہے دس دفعہ پھی ہے تاکہ وہ تحریر ایک ثبوت ہو کل کو رشتے اور نکاح کے معاملے پیش آ سکتے ہیں جیسے آگے ایک حدیث آ رہی تاکہ کوئی اشکال نہ رہے اشکال ختم ہو جائے تو اس طرح اگر کسی کے گھر میں ایسا معاملہ ہو تو اس کو تحریر ایسی ایک چھوڑ دینی چاہیے کہ میرا فلان بیٹا جب اپنی ماں کا دودھ بھی رہا تھا تو میری بیوی نے فلان بچے کو بھی ساتھ دودھ بھی لیا اور اس کا دودھ شریک بھائی ہو گیا اور اس نے واقعاً اتنی مقدار میں دودھ بھی ہے تاکہ کل کوئی اشکال نہ ہو اور کسی قسم کا اختلاف نہ ہو